پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب مروانے سہر تیری فضاؤں میں بیتاب اے وادیے لولاب اے وادیے لولاب آلی وکار میری جنبش زبان آری ہے آج کے موضوع کا آہادہ کرنے سے میری جذبات میرے احساسات میرے تحیلات کسی تھکے ماندے سپائی کی ماند دم توڑنے لگتے ہیں سانس سینے کے اندر کئی دھکر سی رہ جاتی ہے دل کی دھڑکن میں یکبارگی بھر کسی تیزی آ جاتی ہے جسم و جان ساکن ہوتے محسوس ہوتے ہیں آلی وکار اتنا سہل تو نہیں ہے لیکن آئیے میں آپ کو لے چلتی ہوں آبشاروں جھیلوں جھرنوں کے سرزمین کشمیر جنت نظیر آئیے ہاتھ تھامیے اور دیکھئے کہ میرا وطن کشمیر کیا تھا آلی وکار آج میں فکرو تہیل کے سفر پر دور بہت دور نکل گئی پھر اچانک سے میرا ذہن سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں آلی وکار میں دیکھتی ہوں کہ ایک جوان سالہ بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے عزت تار تار کر دی جاتی ہے آلی وکار میں دیکھتی ہوں کہ ایک بھائی کے سامنے اس کی جوان بہن کو بھارتی درندے اٹھا لے جاتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ بوڑے ماں باپ کے سامنے ان کے لختے جگر کا سینہ گولیوں سے چھنی کر دیا جاتا ہے علی وقار صرف کہنے کی حد تک نہیں صرف یہی نہیں یہ ہو نہیں چکا بلکہ اب تک جاری ہے یہاں مقبول بٹ سے لے کر بروہان وانی تک سب ہی نوجوانوں گے زبا پہ آخری الفاظ ہوتے ہیں آزادی آزادی تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے عرض وطن جو تیرے عرضے بے رنگ کو گلنار کرے کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا تھنڈا ہوگا کتنے آسو تیرے سہراؤں کو گلزار کرے علی وقار آج ایک سال سے زائد کر سابیت چکا ہے بہارت نے الو سی کے اس پار کشمیر میں 35 اے اور 370 کو ختم کر کے کشمیر کو قیدھانے میں تبدیل کر ڈالا اور علی وقار الو سی کے اس پار کشمیری دیوانہ وار چیختے رہے چلاتے رہے اور اپنے کشمیری بھائیوں سے زاری یکچیتی کے لیے کبھی الو سی پار کرنے کو باگتے رہے یا اپنے سیاسی وکیل پاکستان سے اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کو کہتے رہے لیکن علی وقار ہمارا سیاسی وکیل نہ صرف ہمارا سیاسی وکیل ہمیں شہرک کہنے والا پاکستان صرف تقاریر کرتا رہا مضمت پہ مضمت کرتا رہا کبھی ترہنے گا کے کبھی ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر کے اور علی وقار میرے کشمیری میرے کشمیری سسکتے رہے مرتے رہے تڑکتے رہے جو سچ کہوں تو برا لگوں جو دلیل دوں تو زلیل ہوں یہ زمانہ جہل کی زد میں ہے جہاں بات کرنا حرام ہے علی وقار ایسے میں جب میری دنیا اجڑ رہی ہو میرے لہلاتے کھیت سوک رہے ہو میرے پھول مرجا رہے ہو میرے پانی ہونے مسلم سے سرخ ہو رہے ہو میں نا امید نہیں ہوں مجھے امید ہے اے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن ستم شیاروں سے تجھ کو چھوڑائیں گے ایک دن کیونکہ جس ہا کے خمیر میں ہو آتش چنار ممکن نہیں کسرد ہو وہ ہا کے ارجمند ممکن نہیں کسرد ہو وہ ہا کے ارجمند شکریہ